آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرا پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں ردا سیفی ناظرین ملک میں جاری سیاسی بھوران نے معاشی بھوران کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے رہنماؤں کا پارٹی سے علیدگی کا سلسلہ جاری ہے آج بھی دو رہنماؤں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے دوسری جانب حکومت اور عسقری قیادت نو مئی کو ملک میں ہونے والے واقعات میں ملوث افراد کی خلاف کاروائی کے لیے ایک پیچھ پر ہیں جس کے بعد گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے ایسے میں کل فیصل وارڈا کی ایک پریس کونسپل میں کہنا تھا عمران خان کے ساتھ شامل لوگ آخر خار اس گلی میں لے آئے ہیں شروع ہوئی ہے ابھی اس میں سام بھی میسج کروارے ہیں اور میں آئندہ آنے والی جتنی پریس کونفرنسز ہوگی قوم کو شواہد بھی دوں گا جیسے میری ہر بات سچی ہوتی جاری ہے اللہ کے فضل سے شواہد بھی دوں گا کہ یہ کتنے بائیمان کتنے منظم طریقے سے سب کچھ کرواتے ہیں فرمایشی پروگرام سے جاتے ہیں اور پھر بغیرت آکے روتے بھی ہیں درد بھی دکھاتے ہیں اور ادھر بھی کھیلتے ہیں اور ادھر بھی کھیلتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا یہ تماشا گیا میں کسی پولٹیکل پارٹی کا ابھی نام لینا پسند نہیں کروں گا لیکن میں یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو فائنلی 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 یہ سارے بغیرت 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 مل کر اس بند گلی میں لے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نکال سکتا ہے ونہ دنیا کی کوئی طاقت اب اس چیز کو نہیں بچا سکتا دوسری جانے بل ایکشن کا معاملہ تو کھٹائی میں پڑھ سکا ہے اور اکتوبر میں الیکشن ہو سکیں گے کہ نہیں اس کے بظاہر کوئی امکانات فیلال نظر نہیں آتے ایسے میں کل ماریو مورنگ زیب نے ایک پریس کانفرنس میٹنگ کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان صراحت کریں اور الیکشن لڑیں اور جس کو عوام منتخب کریں وہ حکومت میں آ جائے مسلم لیگ تو تین مرتبہ اور حکومت میں رہ چکی ہے ہمیں حکومت میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے مگر عمران خان ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکھنا ڈال دیتے ہیں وہ مزید کیا کہہ رہی تھی آئیے سنتے ہیں کہ آپ پولٹکس کریں الیکشن ہوگا آپ ووٹ کریں ووٹ کر کے آپ جس کو لانا چاہتی ہے پاکستان کی عوام ہم تو تین دفعہ آئے ہوئے کسی کو اقتدار کی بھوک نہیں ہے کسی کو اس کرسی کی لالچ نہیں ہے لیکن آپ ووٹ کے ذریعے الیکشن پروسس کے ذریعے ہر وقت یہ رکھنا ڈال دیتا ہے ہر چیز کے اندر ہار جاتا ہے تو جلا دو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو غلط کر دے تو چیف جسٹس کی تصویر کے اوپر پی ٹی آئے کے کارکنان نے لندن میں جوتیاں ماری تھی میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آج آپ ان کے حق میں فیصلے کر رہے ہیں اور وہ وقت جس وقت آپ ان کے خلاف فیصلے کریں گے تو یہ کیا کریں گے یہ میں نے باتیں کی تھی یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ ایک شخص کا دماغ جو ہے وہ صرف اس سازشی اس فتنے اس فساد کی پیننگ کرتا ہے اور منصوبہ بندی کرتا ہے اور سوچی سمجھی منصوبہ بندی کرتا ہے اس لیے اب بس دوسری جان ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنمہ اور مملکت پاکستان کے صدر صدر عارف علوی نے بھی سابق وزیر حضب عمران خان کو نو مائی کے واقعات کی کھل کر مضمت کرنے کا کہہ دیا کہا کہ سابق وزیر حضب عمران خان کو نو مائی کے واقعات کی کھل کر مضمت کرنی چاہیے ملوث افراد کے خلاف کاربائی بھی ہونی چاہیے لیکن مار پیٹ نہیں ہونی چاہیے قانون کے مطابق سسا دینی چاہیے ایسا کہیں تھا صدر مملکت عارف علوی کا ساتھی نہ صرف سیاسی جماعتیں بلکہ اب تو یہ کہ بلینٹری سنامی کے منصوبے کے سربراہ ملک امین اسلم نے بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے جہاں جہاں جلوس نکالے گئے ان کو ٹارگٹ فوجی تنصیبات تھی یہ ایجنڈا دشمنوں کا خواب پورا کرنا ہے ملک امین نے بھی ایک پریس کانفرنس آج بڑی اہم کر ڈالی اس کے علاوہ جی آج سابق وزیراعظم عمران خان کو نیپ کے سامنے پیش ہونا تھا نیپ کے سامنے پیش تو نہیں ہوئے لیکن بیس سے زائد صفات پر مشتبل اپنا جواب بھیجوا دیا کہا کہ نیپ قانون آئین سے متضادم ہے پیش نہیں ہو سکتا نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کے ایک سو نوے ملین پراؤن کے کیس میں نیپ نے چیئرمنٹ پی ٹی آمران خان کو تلبی کا آج نوٹس چاری کیے ہوئے رکھا تھا وہ ایک طرف کی ساری معاملات ہیں لیکن دوسری جانب جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آج بھی انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا ہوا اوپن مارکٹ میں کچھ شپ سستا ہوا لیکن انٹر بینک ڈالر میں مہنگا ہی رہا ساتھی پاکستان میں جاری سیاسی بھرار اور حکومتی اقدمات اس وقت بین الاقوامی موضوع بھی بن چکے ہیں اور گزشتہ روز امریکہ میں کانگریس کے سر سٹر اقینے سیکیٹری آف سٹیٹ انٹونی بلنکن کو پاکستان انٹونی بلنکن کو پاکستان میں ہونے والے واقعات پر لکھ کر اپنی تشویر سے آگاہ بھی کیا سوال یہ ہے کہ پہلے سے معاشی کردار میں پھسی پاکستان کی معیشت اور آئی ایم ایف کے روئیے سے پریشان حکومت مزید مشکلات میں گرفتار ہو سکتی ہے حالات جس نہش تک مہت چکے ہیں کیا کوئی اس میں محفاہمتی کردار نبھانے کے لئے سامنے آئے گا یا معاملات مزید بگاڑ کی جانے بڑھیں گے اور پھر تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے ایسی صورتحال میں کتنی بہتری آج سکتی ہے سیاسی منظرنامے میں یہ بھی سوال ہے اور اگر ہر ایک منصف سخت روئیے کی روش نہ چھوڑی تو ملکی سیاست کیسے آگے پڑھے گی یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے سب سے بیلے جی آج موجود ہے میں ساتھ پینل میں لال چند ملی صاحب ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں صدیق الفاروق صاحب ہیں میں مسلمی قنون سے آپ کو بھی خوش آمدیت کہتی ہوں اور مجھے جوائن کہیں گے محمد عثمان صاحب ہیں سینئر تدیاکار ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت کہوں گے آپ تینوں معزز مہمان کا بہت شکریہ لال چند منی صاحب آپ کی طرف آوں گی لال چند منی صاحب یہ فیصل وارڈا صاحب کبھی آپ سن رہے تھے سوال وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے عمران خان کی سیاست کو ان تمام لوگوں کو خاص طور پر کہہ رہے ہیں جو پارٹی اب چھوڑ بھی رہے ہیں اور ساتھ کھڑے ہوئے بھی نہیں ہیں جی جی دیکھیں فیصل وارڈا صاحب ہماری پارٹی میں تھے وہ ایک سال پہلے پاکستان تحریقین صاحب چھوڑ چکے اب پاکستان تحریقین صاحب ان کی شکر گزار ہے نہ ہی ان سے کسی مشورے کی متلاشی ہے کہ اب فیصل وارڈا صاحب جو ہے جو لوٹے میں نے پاکستان تحریقین صاحب کو خیر آباد کیا اور پھر پاکستان تحریقین صاحب کو وہ مشورے دیں اللہ کا کرم ہے کہ جس وقت رویسل وارڈا صاحب نے پارٹی چھوڑی اس وقت ہماری پارٹی بہت تھی اس وقت گراہ ڈاؤن تھا اس وقت مختلف ایشیوز تھے لیکن آج یہ برالہ ہے کہ پاکستان تحریقین صاحب کی پاپلریٹی سیونٹی بن پرسنٹ ہے باقیس جو ٹوئنٹی نائن پرسنٹ ہے اس میں یہ ساری مکس اچار والی جو ٹار ٹونٹ کی یہ تنظیمیں ہیں آگنائزیشنز ہیں تو وہ آتی ہے تو ان کے بیارتے ہیں تو مجھے کچھ نہیں کہنا اور باقی جو بات ہے کہ یہ بند گلی ہے یہ کھلی گلی ہے تو یہ تو پتا چلے گا الیکشنز سے جس سے یہ بھاگ رہے ہیں یہ وہ پارٹیاں جو کہتی تھی ووٹ کو عزت دو اب ووٹ کو عزت دو تو چھوڑو ووٹ کے قریب جانے سے گھبراتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ وہ صاحب کا کاٹا جو رسی سے گھبراتا ہے تو یہ اس طرح یہ ساری جو ابھی اس طرح کبرات جبائیتے ہیں ان کو بیلٹ پارکس میں صاحب نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان کو کوئی ووٹ نہیں ہے جس طرح انہوں نے کوشش کی ایک لندن پلان ایکسیکیوٹ کرنے کی جس کا آپ نے ذکر اپنے انٹرو میں بھی کیا کہ پاک فوج پہ جو کمانڈر ہاؤس پہ اور اس پہ جو حملے ہوئے اسے پاکستان تحریک انصاف واضح طور پر ایک اسٹیٹ لے چکی ہے اور وہ اسٹیٹ یہ ہے کہ پاک فوج کے لیے اگر نیشنل اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ اگر کوئی مقابلہ کیا ہے اگر اس کی تنقید کا جواب کیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے یہ تو وہ جماعتیں ہیں جو کہتی رہی ہیں کہ وہ باجرہ صاحب کے جو کاکاپے ٹانگ رہی تھی یہ وہ جماعتیں ہیں یہ سپورٹ کرتی ہیں جو ایٹ سے ایٹ بجا رہی تھی یہ وہ جماعتیں ہیں جو نام لے لے کر اس اتارے کو بدنام کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف نے کبھی ایسا نہیں کیا اور جو واقعات ہوئے ہیں اس کی ایک اوپن انکوائری ہم دماغ بھی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پی جی ایم اور اطاعتی جماعتوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اپنے لوگ چھوڑے جنہوں نے یہ نقصان کیا اور وہ اس لیے کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے یہ سارا باملہ کیا جائے اور ان کو چپ کرایا جائے سائلنٹ کرایا جائے لیکن ان کی خواب خیالی ہے چاہیے کتنی گرداریاں کر لیں چاہیے کتنے لوگوں کو یہ دباؤ بلا کر پارٹی کرانے کی کوشش کریں انصاف کی جو جڑے ہیں وہ عوام میں ہیں نہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں اور نہیں اس کو نقصان پہ جا سکتے ہیں الیکشنز کے آپ نے بات کی پاکستان کے آئین کو پہلے بھی انہوں نے وائلٹ کیا ہے یقینی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے پیدائیشی حق ہے یہ ساری وہ جماعتیں ہیں جو سمجھتی ہیں یہ پیدائیشی یہ ہوئی ہے کہ ان کو حکمرانی کرنی ہے یہ خود مر جائے تو ان کے اولادوں کو کرنی ہے یہ پرچی پہ کرنی ہے یہ وراست میں کرنی ہے وہ ملک بھی کو بھی اپنی وراست سمجھتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کو یہ بات اللہ نہیں کریں گے ہم ان کو مجبور کریں گے ہم اپنے قانونی سارے جو آپشنز ہیں ان کو یوٹلائز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ الیکشنز اپنے اس ملک میں ہو تو اس ملک میں جو عام عوام کے ساتھ یہ سارے جو چور کرت جو جمع ہوئے تھے اور عوام تو دھوکہ دیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم مہنگئی ختم کریں گے لیکن آپ نے انٹرو میں یہ اچھا ہوا کیلئے کر دیا کہ پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں اتنی مہنگئی نہیں ہوئی جتنی ان کی نائدی جو بدحکمرانی جسے کہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ سب کچھ ہوا ہے اب پاکستان کے عوام کو عمران خان نے شعور دے دیا ہے اب یہ قوم وہ قوم نہیں ہے جو ایک بولان قوم تھی یہ آزادی کی جو تلاش میں وہ تلاشی ایک قوم ہے اور حقیقی آزادی سے یہ بلکل نہیں ہٹے گی اور یہ جو چاہتے ہیں کہ اس ملک سے ایک بھگوڑا ہے مجرم ہے بھاگا ہوا ہے وہ اس ملک میں باہر سے بے کے ایک بیٹ کر ایک دون کی طرح رول کرے گا پاکستان تحریک انصاف سمیت سب پارٹی کو ڈکٹیٹ کرے گا پاکستان کے عوام کو ڈکٹیٹ کرے گا تو اس ساری سازش کو انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے ناکاب بنائیں گے صدیقل فاروق صاحب آپ کی طرف آنگی صدیقل فاروق صاحب یہ آج جب مریم اور انگزیب صاحب آپ نے سوٹ چنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن میں جانا ہے اور الیکشن کی بات کر رہی ہیں تو اگر یہی ساری بات تھی تو پھر اتنا جو یہ پینک اور اتنا زیادہ فس کریئٹ ہو گیا ہے جس جگہ پہ ہم پہنچ گئے یہاں تک ہمیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ ایک بہت ہی زیادہ بری اس سکھ سیچویشن میں ہم آ چکے ہیں جس میں یہ کہ اپوزیشن ایک فردی واحد پارٹی پاکستان کی اور دوسری جانب تمام سیاسی جماعتیں ان میں سے کوئی بھی کیا اتنا برد باری کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کر پایا کہ فرنٹ پر آکے مذاکرات کے لیے اور معاملات اور حالات کو کول ڈاؤن کر کے بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے جو ہے وہ ڈسکس کر لیتا اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں کہ جی سعودی اور ایران بیٹھ سکتے ہیں تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں بیٹھ سکتی ہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیلا یہی بات تو تو عمران خان کے حوالے سے کہی جا رہی تھی کہ آپ دہشت کردوں کے ساتھ تو مذاکرات کرتے ہیں اپنے ملک کی پارٹیوں کے ساتھ نہیں کرتے ابھی جو مذاکرات ہوئے دو دور تیزہ ناکام ہو گیا اس میں کیا ہوا اس میں عمران خان نے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر کہا کہ اگر یہ چودہ مہین کو اسمبلیاں توڑتے ہیں قومی اسمبلی اپنا بروچستان اور سن تب میں بات مانوں گا ورنہ میں اپنے ٹیم واپس بلا دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرط اور یہ باتیں عمران خان کی طرف سے تھی لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی مدبرین کے ساتھ سیاسی تیزوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں دہشتگردوں کے ساتھ اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کہ جو جھوٹ اور ڈرامے بازی کرتے رہے ہمیشہ ویل چیئر پہ آیا ہوا بندہ پولیس نے ہاتھ اگایا تو اٹھ کے اپنی ٹانگوں پہ چلنے لگ پڑا وہ جیسے مانگنے والے نا مختلف بیروب بھر کے لنگڑے ہو کے بیساکیاں پکڑ کے مانگتے ہیں ہاتھ آگے کرتے ہیں پھیلاتے ہیں عمران خان تو کبھی بیساکیوں پہ ہے کبھی کچھ ہے اور بھائی اچھا ساتھ مہینے ہو گئے ہیں نام نے ہاتھ گولی لگی تھی لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں ٹانگیں کولے ٹوٹ جاتے ہیں بانوے سال کا میرا ہمزلف میرا ہمزلف بانوے سال کا اپنے گھر میں گرا اور اس کی سرجری ہوئی اور چھٹے دن وہ چلنا شروع ہو گیا یار آپ کیا تماشا ہے تو یہ ڈرامے مت کریں یہ رہ گئی ہمیشہ مجھے آپ گلا ہے لالچان ملی صاحب سے چور کرپٹ فلا بھائی اپنے لیڈر کی ساٹھ حرب کی کرپشن سامنے ہے مرطانیہ سے پیسے آئے ہیں آپ وہ سارے وزیر بھی بتا رہے ہیں کہ جی بند لفافے میں ہم سے منظوری لی گئی اور اسی پراپلٹ ٹائپون کو واپس کر دیے یہ کرپشن عمران خان نے نہیں کی تین سو پچاس سرب روپے جو ہیں وہ اس کے عارف وقوی کے اور عمران خان پریس کانفرس کرتے ہیں بطور وزیراعظم کہ جناب کیا آیا اس نے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے اچھا جی تھوڑی سی منی لانڈرنگ ہے یہ اس طرح کے بات کرتے ہیں کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں ٹرک چلاتے ہیں ٹرک کے مانے ایک عرب روپےہ ہے اور جس سپریم کورٹ کے جد کے حوالے سے فواد چوزری کہتا ہے کہ انہوں کو کہے پورا ٹرک بھی ہمارے ساتھ آ رہا ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کبھی بھگوان کا خوف بھی کر لیا کرے کہ میں یہ باتیں کرتا ہوں چور ہے کرپ ٹہم فلا ہے کوئی ایک پیسہ تو ثابت ہوا نہیں ہے یہ تو سامنے ثبوت پڑے ہیں یہ تو برطانیہ کا ریکارڈ ہے یہ تو کیبینٹ ڈوین کا ریکارڈ ہے یہ تو جناب علی باقی اداروں کا ریکارڈ ہے یہ تو آل قادر ٹرسٹ کو اپنا پراپرٹی ٹرائکون ملک ریاست کی طرف سے دی جانے والی زمین جو تو فتن ہے وہ ریکارڈ ہے سامنے پڑا ہوا پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن کاش آپ خدا توفیق دے کہ آپ اپنے کے ریبان میں جانتے اور اس کرپٹ اور ڈرامے باز لیزر کی آپ خود بھی اتصاب کریں اوکے اچھا میں آگے بڑھتی ہوں محمد اسمان صاحب کی طرف اسمان صاحب کی بتائیے گا کہ جو ساری سچویشن ہے ظاہر سے بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں سارے سیناریو کو پاکستان کی سیاست میں جو ہمیشہ سے ہم کہتے ہیں کہ پولٹیکس کے لئے خاص طور پر ایک بمپی ڈرائیو رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کے لئے وہ ہمیں آج بھی نظر آ رہے ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ایک جس طرح سے صحافتی حلقوں میں اب یہ بات زدہ عام ہمیں نظر آتی ہے کہ جی یہ تو وہی ریپیٹیشن ہے اور ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے ہر تین سال بعد چار سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہوتا ہے اور وہی سکرپٹ وہ ریپیٹ ہوتا ہے کیا یہ اسی اسی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ حالات میں فرق ہے بہت شکریہ ریدہ آپ نے مجھے مدود کیا اور اپنے بڑے بھائی صدیق الفاروق صاحب کو میں سن رہا تھا اس سے پہلے لالچان ملی صاحب کی باتیں میں نے سنی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو مناظر آج ہم ٹیلی ویجن سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے آج سے دوزار اٹھارہ کی اگر ہم بات کر لیں الیکشنز کے دنوں کے اندر یہی پاکستان مسلم لی نون کے رہنما تھے جو ٹکٹس واپس کر رہے تھے لا تعلقی کا اعلان کر رہے تھے لیکن وہ حالات اور تھے آج حالات بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور جو کچھ بھی نو مئی کو ہوا ہے یہ کیسے مناظر ہیں کہ جس کو دیکھ کر کوئی بھی مربع وطن پاکستانی جو ہے وہ یقیناً خوش نہیں ہو سکتا رنجیدہ ہے اور اس قسم کے حالات کا جس طریقے سے ہمارے دشمن نے جو ہے وہ اس کا مزاق اڑایا ہے اس کو کیش کروایا ہے یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم اگر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر کسی نے نہیں سیکھا تو وہ ہمارے ان سیاستدانوں نے نہیں سیکھا کہ ان سیاستدانوں کی تقسیم اور ایک دوسرے پر الزامات کیا ایک سلسلہ ہے جو ہم پاکستان کی سیاست میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جس طریقے سے صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ جی ایک طرف مضاقرات ہو رہے ہیں اور دوسری جانب پارٹی کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو پھر میں اپنی تین کو واپس بلالوں گا تو یہ مضاقرات والا محول نہیں ہوتا اور آپ دیکھ لیں کہ آج شدر مملکت صاحب جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج ان کا جو انٹردو ہے بڑی جو باتیں ہیں وہ سوچنے والی باتیں اور خود ہمارے علم میں بھی ہے آپ کے علم میں بھی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ان حالات کو کنٹرول کرنے کی اور ان کو اکساتھ بٹھانے کی کوشش کی جس میں وہ پوری طریقے سے نکام رہے ہیں ان کا اپنی پارٹی کو وہ اس بات پر بھی راضی نہیں کر سکے کہ بھی اکساتھ بیٹھ جائیں بلکل بلکل ایک بیانیاں رہا کہ ہم ان کے ساتھ بھی بیکنگے یہ چور ہے یہ چور ہے یہ جو ایک گردان تھی وہ چلی آتی رہی ہے بڑا اچھا موقع تھا جب عمران خان صاحب اسیمبلی میں تھے اور اس وقت اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب نے ان کو ایک دعوت دی تھی کہ آئیے ہاتھ ملاتے ہیں اور میں ساتھ کے منشیف کرتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت جو صورتحال ہیں اس کو لے کے نکل تھے اگر اس وقت ان لوگوں میں ہاتھ ملا لیا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ حالات بلکل مختلف ہوتے ابھی حالیہ دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بزنس مین کمیونیٹی نے بھی اپنے تہی کوشش کی اور پہلے وہ عمران خان صاحب کو ملے عمران خان صاحب کے بڑے قریبی لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں کوشش کی کہ ساتھ بیٹھیں اور حالات کو نارملائز کیا جائیں لیکن وہ بھی کوشش آپ نے دیکھا کہ بلکل ہی ناکام ہو گئی تو یہ رویہیں اگر آپ مذاکرات کے اندر جاتے ہیں تو اپنا دل بڑا کر کے جاتے ہیں کچھ give and take کے معاملات ہوتے ہیں کچھ ایک قدم آپ پیچھے ہٹتے ہیں دوسرا بھی ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے پھر بیٹھ کے پھر ٹرمز تو پر بات ہوتی ہے تو اگر آپ ایک ذہن ہی بنا کر چلے جائیں کہ ہم نے صرف پڑا ہے نہ مذاکرات کرنے ہے تمام حجت کے لئے مذاکرات کرنے معاملات تو ٹھیک نہیں کرنا تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں جن کا ساملہ آج ہم کر رہے ہیں اس سے تک جو ہے جو صورتحال ہے کہ ایک confusion ہے کہ عوام کی حد تک confusion ہے سیاست دانوں کو خود نہیں پتا کہ یہ معاملات جائیں گے کہاں آئین یہ کہتا ہے کہ نوز دن کے اندر انتخابات ہو نوز دن تو گزر چکے ہیں اب ہو گا گیا ظاہر ہے پاکستان اگر پارلیمانی نظام کے پہت چل رہا ہے ایک آئین کے پہت چلتا ہے تو آئین کی ضروریات پوری کرنی پڑتی ہے کس طریقے سے پوری کی جائیں کس میں بھی کوئی تجابیز آئیں کہ جی اگر آپ انتخابات آگے لگانا چاہتے ہیں تو آئین کے اندر ترمین کی جائیں آئین کے اندر ترمین کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پاکستان تریقین صاحب کی کیا در اسیمبلین کے اندر واپس جائے جن کا انہوں نے اشارہ بھی کیا اور بڑی اچھی تجابیز تھی میرے خیال میں جو پاکستان تریقین صاحب کے جو ڈیلیگیشن میں حکومت کو دیا حکومت میں بھی اس کے اوپر لچک کا مظاہرہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس پر بات کر سکتے ہیں لیکن معاملہ ختم کیوں ہوا اس بات کا جازہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مذاکرات آگے نہیں بڑے بڑے سینئر اور سیزن فیاسدان ہے سویکل فاروق صاحب حالات پر ان کی جاری نظر ہے اور ہمارے قبیل سے تعلق رکھتے ہیں صافی رہے ہیں بڑے حصہ انہوں نے پی پی آئی میں کام کیا ہے سکی پلاٹ بھی رہے ہیں بڑے اہم پوستے رہے ہیں تو وہ بھی حالات کا کیوں وجہ ہے کہ کہاں پہ ایک اعتماد کا فقدان نظر آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پر فیاسدان اعتماد کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے پھر جب گیم ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو پوستے رہتے ہیں ابھی بھی میرا خیال ہے کہ معاملات ہاتھ سے نکلے نہیں ہیں اور جس طریقے سے صدر مملکت نے آج کہا ہے کہ عمران خان صاحب کھلے دل سے اور دو ٹوک انداز سے نو مئی کے واقعات کی مضمت کریں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ایک بطالبہ ہے جس پہ عمران خان صاحب کو بھی غور کرنا چاہیے اگر مگر کو چھوڑیں ایک غلطی ہوئی ہے تو اس کو مانے کہ جو غلطی ہوئی ہے پھر آگے بڑھیں اور اس صورتحال کو نارمالائز کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر تو پھر قطل کی سپیس نہیں رہ جائے گی عمران خان صاحب کے لیے اس سیاست کے اندر تو جو حالات روز بروز بن رہے ہیں اور ان کی کشتی سے ان کے کھلاری روز چھنانگے لگا کر باہر جا رہے ہیں تو آنے والے دنوں کے اندر اطلاق اور بھی بڑی ہیں کہ آج دکٹر رمجد نے کہا کہ بڑے قریبی ہر وقت قریب رہنے والے جو مرکزی رہنمہ وہ بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے ایسی صورتحال ہوئی تو پھر عمران خان صاحب ایک طرف سنہا رہ جائیں گے اور پارٹی کا جو شرازہ ہے جو اس وقت میرا خیال ہے کہ مقبولیت کی بلندی پر رہے ہیں اور اس وقت پاکستان کی بڑی پارٹی ہے تو اگر یہ حالات رہتے ہیں تو پھر پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے لئے تو یقین بوری خبریں ہیں تو اس تمام پر میرا خیال ہے ذمہ داری کا مظاہرہ عمران خان صاحب کو کرنا ہے اپنے اس موقف کے اندر بھی لچک لائیں اور اس حوالے سے اپنا کردار ازاد ہے رائٹ گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ جا رہی ہے جی آپ تینوں موزز بہمانوں سے مزید بھی آگے بات کروں گی لیکن میں نے چکے ایک بریک پہ جانا ہے جی نازجین کمرشل بریک ہے سو بے گئنگ فارٹ and we'll be right back after it آپ نے کہیں نہیں جانا stay tuned welcome back نازجین اور آپ کی طرف آوں گی لال شند ملی صاحب ایک چیز اور بڑی important ہے وہ یہ کہ ابھی جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ آج جو باتیں کی ہیں صدر مملکت آریف الوی نے بھی اور انہوں نے بھی کہا ہے صدر صاحب نے بھی کہ اب نو مائی کے واقعات کی کھل کے مضمت ہونی چاہیے اور جو بھی جیسے کہ محمد اسمان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کو شاہیے کہ وہ ایک principal stand لے کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ شرازہ آپ کا بکھر جائے گا بہت بری طریقے سے اور popular جماعت جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت پاکستان کی سب سے زیادہ ہے لیکن جتنی زیادہ جب انسان popularity کی اروج پر ہوتا ہے وہیں ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ اس شخص کو یا اس جماعت کو یا ان لوگوں کو جو لوگ بہت زیادہ popular ہیں ان پر ذمہ داری بھی بہت بھاری آئید ہو جاتی ہے کہ وہ اس popularity کو کس طرح سے مچور کر رہے ہیں کس shape میں لے کے جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں تو جتنی زیادہ popular ہوئے خان صاحب ان پر ذمہ داری بھی تو اسی حساب سے پھر بھاری آئید ہوئی کہ انہوں نے ملک و قوم کو کس طرف shape up کرنا ہے اور کس طرح سے بات کرنی ہے اور کس طرح سے direct کرنا ہے یہ بالکل رضا دیکھیں ڈاکٹر آریف علی صاحب صدر پاکستان پاکستان تحریک انصاف کے وہ مکن رہے ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ سے پاکستان کے صدر منتقب ہوئے ہیں ابھی بھی پاکستان تحریک کا تحریک انصاف کا ان پر مقبل اعتباد اور یقین ہے اور جو انہوں نے بات کہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے کسی پارٹی لیڈر نے اسے ہٹ کے کوئی بات کی ہے اس کی مذہبتی کی ہے پاکستان کا کوئی بھی شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو اور ٹھیک ہوا ہے لیکن یہ تو کم سے کم ہمارا حق ہے کہ اس پہ ہم انکوائری ڈیمانڈ کریں اور چاہتے ہیں کہ اس کی پیچھے جو سازش ہے وہ کھل کے سامنے آئے جو بھی ہے میں بھی ہوں اس کے پیچھے تو اس کو کھل کے سامنے آنا چاہیے اس کو سزا ملنا چاہیے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی پیداشت میں آج بھی آپ نے دیکھا ہے ایک آٹیو لیگز آ رہی ہیں کہ پولیس کے درو جو نون لیگ ہے خاص طور پر پجاب میں وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہیں کہ ہمارے ورکس کو پھسانے کی کوشش کی جاری ہے ان کو جھوٹے مقتبات میں داخل کرنے کی کوشش کی جاری ہے جاتاک آپ نے شیرہ بکھرنے کی بات کی ہے تو دیکھیں ریتا جس کو اللہ پہ یقین ہے جس کو مکوان پہ یقین ہے تو میں نے سمجھتا کہ اس طرح سے جو عوام کو جو ہے کوئی مجبور کر سکتا ہے ہاں یہ بادلی میں اس طرح اس لیے ہوا کہ جب نواز شریف کو لوگ چھوڑ کے گئے تو ان کو تو ایک پنامہ ان کی اپنی گورنمنٹ تھی پنامہ ان کو سزا آ چکی تھی چوری ان کی ثابت ہو چکی تھی پوری دنیا تھو تھو کر رہی تھی ان پر ان کی پاپولاریٹی تقریبا خاتم ہو چکی تھی لوگوں نے پاکستان تحریک اقصاب کو جوائن کیا لیکن آج جو صورتحال ہے پاکستان پاکستان تحریک اقصاب پاکستان کی جو کیا کہتے ہیں پاپولر ترین جمعیت ہے ہاں لوگ چھوڑ کے نہیں جائے گے ان کو مجبور کیا جا سکتا ہے ہم سمجھتے ہیں آمن کیانی صاحب کو مجبور کیا کیا ہے میں دوسری مثال آپ کو آپ بھی جانتی ہیں ہمارے مائنارٹی ونگ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں ایمین اے صاحب کا جے پرکا شکرانی صاحب اس کو پانچ دن پہلے کراچی سے گھر سے آگوا کیا گیا ہے اب ان کو نہ کچھ عطا پتا ہے نہ اس کو کسی کورٹ پہ پروڈیوز کر رہا ہے کیا جا رہا ہے نہ کسی پانے بھی کیا جا رہا ہے اس میں دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پارٹی سے ڈیفیکٹ کریں دیکھیں اگر یہ زبردستی آپ ڈیفیکشنز کرائیں گے تو کتنے کرائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو ایک ایک حلقے میں بھی جو ہے پچیس پچیس میدوارا نے عدی زیدی کو گرفتار کیا ہے عالی زیدی کا قصور کیا تھا ابھی تو احتجاج شروع ہی نہیں ہوا تھا اس نے پہلے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا فردوس شمیم نکوی ان کی عمر کوئی سیونٹی ایئر سے اور وہ کینسر ہے ان کو وہ کینسر سروائیور ہے وہ آج ان کو سکھر بھیج دیا گیا ہے ایک بزرک شخص کو جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک فاؤنڈر میبر ہے تو یقینی طور پر کچھ نامعلوم افراد اور یہ حکومت خاص طور پر بپلوس پارٹی اور نینلی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو قیادت ہے تحریک انصاف کی اس کو مجبور کیا جائے ان پر سختیاں کی جائے تاکہ وہ پاکستان تحریکیں چھوڑ کر ان سے شامل ہو جائے میرے خیال میں اس طرح کی جو ٹیکٹکس ہوتی ہیں اس طرح کی حرکتیں وہ کاؤنٹر پروٹکٹیو ہوتی ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کے چینل کی طور سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ جائے پرکاٹکرانی کو فوری طور پر رہا کیا جائے وہ ایک مائنورٹی کے رینما ہے اپنا علی زہدی کو رہا کیا جائے فردو شمی نقی کو رہا کر دیا جائے اب دوسری بات کے آتے ہیں جو آپ نے بات کی ایک لالچن ملی صاحب جائے پرکاٹکرانی سب بھی ارسٹڈ ہے جی جی ارسٹڈ نہیں اس کے دروازے توڑے گئے اس کے فائملی کو حراسہ کیا گیا لیکن پانچ دن گزر جانے کے بعد بھی کوئی اس کو کپ تھانے بھی تو پروڈیوز کریں اس پہ آپ لگائیں جو بھی کریں جب آپ یہ کریں گے تو کوئی وہ قانونی کاروائی کریں گے لیکن یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جائے پرکاٹکرانی بھی اس پارٹی کا ایک کارکن ہو کے آیا تھا آج اس کو اللہ نے عزت دی ہے ریتا سب کو پتا ہے پی ڈی ایم یا اعتادی جماعتیں جو اعتاد نہ کرنے کی بات کر رہی ہیں یہ بات چیت میں بیٹھ کے آپ پھر کہہ رہے کہ بات چیت نہیں کریں آپ بے شک نہ کریں لیکن پاکستان تیری کے انصاف نے بہت لینئنسی دکھائی ان کے تینوں مطالبات مان لیے کہ چودہ ماہ کوئی اتخابات نہیں ہوئیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ نگران حکومتیں ہوگی ہم نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اتخابات کے ریزلٹ قبول ہوں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے لیکن تینوں مطالبات کے ماننے کے بعد تو ہمارا مطالبات تھا کہ اگر ہم چودہ ماہ کو اتخاب نہیں کراتے تو اس کے لیے آپ کو کیونکہ نوے دن پہ نوے دن پہ پوری دنیا پورا پاکستان پوری ججز پوری شیاسی پارٹیاں متفق ہیں کہ الیکشن نوے دن میں ہونا ہے اور وہ آئین میں ہے اب آئین ٹھوٹ جکا ہے تو اس کو آئین میں آپ کو one time amendment کرنی پڑے گی اگر ایک دفعہ آئین ٹھوٹا ہے اس کو آپ نے کنٹون نہیں کیا تو اس ملک میں جنگل کا کانون آ جائے گا یہ ساری چیزیں جو اس کے بعد تھراب ہونا شروع ہی ہیں آپ دیکھیں اگر آئین کے تحت الیکشن ہو جاتے تو ان کا رائی پہتا ایک کو مل جاتا پیچھے جیتا آتی تو ان کو مل جاتا لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا وہ کنفرنٹیشن میں کہے پاکستان تحریک انصاف نے بزاکرات میں ان کو مکمل ان کی بات مان لی لیکن انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جاتوں ٹینئروں کا تیرا اگست کو پورا اس سے ایک دن بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ دوسری چیز میں آئے کیونکہ یہ ٹاکس جو شروع ہوئے تھے ایک پیٹیشن گئی تھی سپریم کورٹ میں اس کے بنیاد پر ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف نے رپورٹ جمع کرائی اور یہ جو ہماری حکومت ہے جو پالیامیٹ میں کھڑے ہو کے ججز کو جو ہے وہ ابیوز کرتی ہے ان کو ان کے خلاف بات کرتی ہے عدلیہ کے خلاف بات کرتی ہے اور وہاں کہتی ہے کہ ہم یہ تین دو کا بیچ نہیں مانتے لیکن جب عدالت میں جاتے ہیں تو یہ پیروہ میں جا کے گر پڑتے ہیں گڑ گڑ آتے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے پھر سے ٹائم آگا کہ آپ ہمیں ٹائم دے اور ہم اپنا وزید بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی پندرہ دن گزر گئے لیکن انہیں کوئی بات چیت کا انتیا نہیں دیا اور نہیں کوئی انیشیٹیو دیا اور عدلیہ سپریم کورٹ جو مکمل کوشش کر رہی ہے کہ اس ملک میں انار بھی نہ پھیلے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ اسی عدلیہ کے خلاف مذہبی جماعتوں کو استعمال کرتے ہوئے دھرنے دے رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا وہ بلاول بھٹو صاحب جو بڑی عدلیہ کی بات کرتے ہیں تو اس دن کہاں چلے گئے جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی جماعت بھی اس میں شامل ہو گئی نور لیگ بھی شامل ہو گئی لیکن مذہبی جماعتوں کے پیچھل خود نہیں آئیتے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن عدلیہ کے خلاف اس ملکی سیاسی جماعتیں اگر اس طرح درنے دے گی اور وہ عدلیہ جو ان کو روم پروائیٹ کرنی ہے کہ آپ آئین پہ آ جائیں آپ قانون پہ آ جائیں اب میرے بھائی صدیق الفاروق صاحب نے بات کی کہ جو ٹرسٹ ہے اور ساٹھ عرب اور یہ وہ بھائی عمران خان نے ایک ٹرسٹ بنایا اس پہ ایک یونسٹری بنائی ہے اس سے پہلے وہ ایسر ہاسپیٹل بنایا اس سے پہلے لیولیسٹری بنائی عمران خان نے ایک ٹرسٹ ہے وہ لینڈ ہے ٹرسٹ ہے عمران خان وہ پیسے جو ہیں جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں وہ سپریم پورٹ کے اکاؤنٹ میں کہے ہیں عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہیں خدارہ آپ لوگوں کو مس لیڈ نہ کریں یہ واحد پاکستان کا لیڈر ہے جو سوشل ورک پبلک ویل فیر میں کام کرتا ہے آپ کی تو اتفاق ہاسپیٹل بھی تو کمرشل ہے پیسے لیتی ہے غریبوں کا علاج واپے فری میں نہیں ہوتا آپ کی لیڈرشپ باہر جاتی ہے علاج کے لیے آپ کے کاروبار باہر ہے آپ کا پیسہ باہر ہے آپ سب کچھ لوٹ کے باہر لے جاتے ہو یہ میرا لیڈر عمران خان ہے جو جو کچھ اس کا ہے ایک تو دے چکا پاکستان کو اور وہ دے یہی جا رہا ہے اپنا وقت اپنا پیسہ اپنی قربانیاں تمہاری لیڈرشپ کی طرح نہیں ہے جو یہاں سے بھاگ جائے تو پاکستان تیری کے انصاف الیکشن جانا چاہتی ہے آئین کا چاہتی ہے کہ پاکستان کے آئین پہ عمل ہو اگر پاکستان کے آئین پہ عمل نہیں ہوگا جس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کا ایک لیڈر کہتا ہے کہ ملک میں امرجنسی لگاتے ہیں تو دوسرے لیڈر کہتا ہے کہ بھلے بارشلا لگ چاہے تیسہ لیڈر جس طرح آپ نے کل بھی جو کوشش کی ہے اور ایک پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ امران خان کے گھر میں جو چالیس دہشت گھرد ہیں تو امران خان نے اپنا پورا گھر نیشنل اور انٹرنیشنل ویڈیا کے لیے کھول دیا وہاں پہ کوئی دہشت گھرد نہیں تھا آپ کو بھی آفر کی تھی آئے آپ وارٹ لائے اور جے کر لیں آپ یہ چاہتے ہیں لندن پلائر صدیق الفاروق صاحب کی طرف امران خان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو جو آپ سوچتے ہیں کہ پیچھے اے کو توڑ کے آپ الیک سے جیت پائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ پاپورا نہیں ہوگا صدیق الفاروق صاحب یہ جو باتیں ابھی لالچند ملی صاحب نے کہی میں تو چاہوں گے اسی پر رسپونڈ کر دیں کیونکہ بہت ساری باتیں انہوں نے کر دی ہیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایماندار اپنے وزیر اپنے امران خان کو کہتے ہیں شاکت خانم کے دو عرب روپے کا حساب لاہور آئی کورٹ نے پچانوے میں مانگا آج دو ہزار تیسے اٹھائی سال میں دو عرب روپے کا حساب امران خان نے نہیں دیا اور ان پر یہ الزام بھی تھا کہ انہوں نے وہاں پلے اپنا اس پہ اپنا پیس کے نام سے تجارتی عمارت بنائی اپنی جہدادیں بنائی کہیں تردید نہیں کی نمبر ایک نمبر دو یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ لوت کے باہر لے جاتے ہیں یہ امران خان کی آپ شور کمپنیاں جو ہیں جو پھر انہوں نے تسلیم کی کہ ہاں میری ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ ملک پاکستان میں آپ شور کمپنیاں ہیں یا ملک سے باہر ہیں اگر ملک سے باہر ہیں تو یہ پیسہ کس کا ہے امران خان کا ہے تو دوسرے پہ الزام لگانے سے پہلے اپنی تو کچھ یہ دیکھو کہ آپ کے لیڈر کے پاس کیا ہے آپ شور کمپنیاں ہیں کالا دھن سفیت کرایا ہیں آپ کے لیڈر نے اسمبلیاں توڑی تو کہا باجوا کے کہنے پہ توڑی ہیں باجوا کے کہنے پہ آپ نے پنجاب اور کے پی کے اسمبلی توڑی اور باتیں آپ کرتے ہو کہ میں سیاسی لیڈر ہوں سیکس لے میں کرتا ہوں تو آپ کے کالا فیل میں اتنا تضاد ہے اتنا چھوٹ ہے یہی اس لیڈر کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ میرے دوست لالچا انبلی صاحب جو ہیں وہ بڑے 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 کے باتیں کر رہے ہیں اچھا اب آگے بات میں آپ سے ارس کروں ابھی جو ہے اپنا انہوں نے کہا جی انکوائری ہم چاہتے ہیں بھئے آپ انکوائری چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم ایک نو بھئے کی انکوائری نہیں چاہتے ہم دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کی بھی چاہیں تو یہ انکوائری ہونی ہے لازمان ہونی ہے ہم کرائیں گے انشاءاللہ رہ گئی بات نواز شریف کی کہ جی پاناما بھائی پاناما سکینڈل میں نواز شریف کا نام ٹھک نہیں ہے میں شرط لگا رہا ہوں لازمان ملی صاحب کے ساتھ شرط لگاتا ہوں یہ میرا چیلنج قبول کریں کہ پاناما سکینڈل میں نواز شریف کا نام ناکہ تو نہیں ہے یہ ثابت کرے کہ ہے فطلب ہے سچ بولنے کی کوشش کریں جھوٹ نہ بولیں برائے مہربانی صدر مملکت کی بات ہے صدر مملکت کہتے ہیں حدیف ران خان کھل کے مضمت کریں کہ آج صدر مملکت نے پی ٹی آئی کے کارکون کا پہلے کردار ادانہ کیا ہوتا گورنر سے مزیراعظم سے حلف لیا ہوتا کیسے ہمارے ٹکٹ پر متخب ہونے والے صدر مملکت نے عمران خان کا حلف لیا تھا کاش یہ پارٹی ورکر نہ بنتے لیکن اچھا کرے مضمت اور جو جرائم ہیں ان جرائم میں جو جو بندہ پکڑا جا رہا ہے اس کی سپورٹ کیسے کریں گے ثبوت موجود ہیں اس لیے لالچان بلی صاحب کو آپ کے ذریعے میری استدعا ہے ترخواست ہے کہ آپ اچھے آجلی ہیں تو آپ نہ جھوٹ بولیں نہ جھوٹوں کو سپورٹ کریں میں نے ابھی مثال دیئے کہ جو جو ڈرامے کرتا ہے ویل چیئر پہ آ رہا ہے کوئی اور چلا رہا ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا اس کو پولیس نے کندے پہ آتا کا تو اٹھ کے چلنے شروع کر دیا واہ بھائی واہ ایسا فراڈ اور ایسا ڈراما یہ فلم چل رہی ہے جس میں آپ نے جو ہے لولے لنگڑے کا ٹوٹے پاؤں والے کا کردار عبا کرنا تھا اور بشاکشوں پہ بیٹھنا تھا اور بھیگ معاملی کے جا کے عدالت ٹھیک ہو گیا ہے محمد عثبان صاحب کی طرف آنگی عثبان صاحب جو اس وقت صورتحال ہے ایسی صورتحال میں الیکشنز کی کوئی امید نظر آ رہے گئے آپ کو اچھا صرف الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے خالے ہم نے اپنے پولٹیکل سکیل کو اتنا گرا لیا ہے کہ ہمارے نہ معیشت سمل رہی ہے نہ ہمارے ڈپنومیٹک افیرز کے حوالے سے ہمیں کوئی ٹینشن رہی ہے اب عمومی طور پر تو ایسا ہوتا ہے جب سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر دیگر ممالک میں تب وہ اپنے انٹرنل معاملات کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں لیکن جس طرح جس خوشٹائل ایٹیٹیوٹ کے ساتھ ہمارے ہاں اپنے انٹرنل جو پولٹیکس اس کو معاملات کو ڈیل کیے جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم سارے فرنٹ پر جنگ جیت چکے ہیں ہر چیز بہت اچھی ہو چکی ہے امن آ چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے ہم کر رہے ہیں پلس اب تو یہ دیکھئے کہ مردم شماری پر بھی جو ہے وہ آج سے بڑے زبردخت قسم کے اختلافات شروع ہو گئے ہیں تو ایسی ساری صورتحال میں جاں نا ایکانومی کا معاملہ درست ہے نا دپلومیٹک سطح پر ہمارے پاس اس وقت بہت سارے مسائل کھڑیں جاں مردم شماری تک نہیں کرا سکتے اس ملک میں حالات یہ ہیں کہ ہم سب ایک پیچ پر آکے مردم شماری لوگوں کو گن نہیں سکتے یعنی کہ ایسی صورتحال میں کہاں جائیں گے حالات جی محمد عثمان صاحب عثمان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری عثمان صاحب کو میری آواز آ رہی ہے عثمان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں عثمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے عثمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے عثمان صاحب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ ان سے رابطہ کریں ان کو غالباً شاید ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا آواز نہیں جا رہی میری تو میں ان سے دوبارہ یہی سوال کروں گے کیونکہ ہمارے پاس there are lot of challenges we have right now actually but despite of solving those challenges ہم بہت کسی الگ ہی debate میں چلے گئے ہیں اور حالات کسی اور طرف ہی جا رہے ہیں میں اسی پہ تھوڑی سی بات میں صدیق الفاروق صاحب آپ سے بھی میں کرنا چاہوں گی اس پہ بھی تھوڑا سی جواب دے دیجئے کہ جو بردم شماری کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادے conflict ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں آج وزیرا لحسن نے اپنے تحافظات کا اظہار کیا ہے پرسو میں in terms of phrase کہہ رہی ہوں کہ ایم کیم کوئی اختلافات اور خدشات تحافظات تو یہ بھی چیزیں سوٹ آؤٹ ہو جائیں گی دیکھیں جی میں پوری امانداری سے کہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں مردم شماری وغیرہ جس پہ آپ کی پوری منصوبہ بندی کا انحصار ہے مردم شماری پوری امانداری سے ہونے چاہیے بندے نہ کم گنے جائیں نہ زیادہ گنے جائیں پورے پورے بندے گنے جائیں اور شنافتی کارڈ ہرے کو میرے خال میں جاری ہو چکا ہوا ہے تو اس سلسلے میں اگر شنافتی کارڈ کہیں کسی کو جاری نہیں ہوا تو ایک بڑے اشتہار وغیرہ بھی دیں اور اس کے علاوہ لوکل بارڈی اس کے ذریعے سے بھی پشیر کرائیں ممبران کی ٹوٹی لگائیں باقی بھی اور اس میں بجائے صرف اعتراض کرنے کے عملا درست مردم شماری جو ہے اس کو ممکن بنائے لیکن یہ بنائے کا کون اس میں ایک متنازع ہے اور اعتراضات پھر اٹھ گئے اس حوالے سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نادرہ کا ڈیٹا بھی ہمارے پاس موجود ہے جی 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 لالچن ملی آپ کچھ کہہ رہے ہیں جی جی یہ جو مردم شماری کا معاملہ ہے ہمیشہ سنزیٹیو سنزیٹیو راہ ہے اور کبھی بھی سب اس پہ متفق نہیں ہوئے ہیں سب سے زیادہ شکایت سندھ پہ رہی ہیں کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو سندھ میں سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پر انٹر پروونشل مائیگریشن ہوتی ہے یعنی پورے پاکستان سے لوگ کراچی ہیدراباد اور مقلب ازلا کی طرف پریویل کرتے اس طرف آتے ہیں اور پھر وہ جو گنے جاتے ہیں تب وہ گنے تو جاتے ہیں اپنے اپنے سوپوں میں لیکن وہ ریسورسز سندھ میں استعبال کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ جب ان کی ایکچول پاپولیشن وہاں کی نہیں ہوتی لیکن جو ایمکو میں پیپلوس پارٹی کی جو کہانی ہے نا یہ ہمیشہ لوگوں کو انہوں نے بیوکوب برایا ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے وہ جب بھی یہ معاملات آتے ہیں تو پیپلوس پارٹی نیشنلس پارٹی بن جاتی ہے ساتھ پر ساتھ ایمکو کو وہ اکوموڈیٹ بھی کرتی ہے اب جو یہ ہوئی ہے بردم شماری جس پہ ایمکو کو اعتراض ہے ہو سکتا ہے اس کا اعتراض ٹھیک بھی ہو لیکن وہ آپ نے بھی دیکھا کہ انہوں نے پندرہ دن ایکسٹینڈ کیے جی شکایت ہوگی کہ جو پندرہ دن آپ نے ایکسٹینڈ کیے وہ ایک لہٰذا یہ سب کے لئے ہونا چاہیا ٹھیک ہو گیا اوکے پوائنٹ آگیا محمد عثمان صاحب کی طرح واپس جاؤں گے کہ میں نے وائنڈ اپ کرنا ہے میں دو دفعہ سوال کر چکی تھی عثمان صاحب آپ نے جوائن کر لیا واپس ہمیں میں دھورا دیتی اپنا سوال میرا سوال یہ تھا کہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ ساری صورتحال میں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم ہمارے حالات کیا سارے ٹھیک ہو گئے ہیں جو کہ ہم انٹرنلی اس طرح سے اتنے ہوسٹائل طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بہت بڑے چیلنجز ہیں ڈپلومیٹک سطح پر آپ کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں ایکانومی آپ کا سب سے بڑا چیلنج ہے پلس اب تو مردم شماری پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں ہم یہاں پہ لوگوں کو گن بھی نہیں سکتے اور اس پہ بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ مزاق بنایا جا رہا ہے کہ جی اپنے لوگوں کو گننا بھی ہمیں نہیں آتا تو یہ سارے جو چیلنجز ہیں ان کو جو ہم نے کہیں اور پھر انفلیشن ہم نے ان سب کو بالا اطاق رکھ کے صرف آپ اس کی لڑائی میں ہم انوالو ہو گئے ہیں تو کیا یہ آپ اس کی لڑائی بہتر ہے ایسی صورتحال میں نہیں کسی صورت بھی بہتر نہیں ہے میں نے پہلے بھی آپ سے یہی بات کہی کہ قصور ان شیاسدانوں کا ہے جو ایک دوسرے سے سفرہ ہوتے ہیں اب جب شیاسدان آپس میں بات چیت کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں ایک ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں تو پھر دوسری قوتوں کو پھر موقع ملتا ہے کھل کھیلنے کا تو پھر یہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں تو یہ ان کو خود ایک دوسرے کے لیے ایک سیپٹیبلیٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ان کو پتا ہے کہ ملک ہے مسائل کے ہیں کیا عمران خان صاحب کو نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کیا آپ سے مطالبات کر رہا ہے کل خاجہ آسف صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ جی معاملات کچھ ہو رہے ہیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو ہے وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کے گھرد کس طریقے سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جب قومی سلامتی کا سوال ہو تو خدا کے لیے یار ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائیں ایک ساتھ بیٹھیں ٹیبل پہ بیٹھیں آپ کوئی دشمن نہیں ہیں یہاں پہ تو آج دشمن جو ہیں وہ دوست بن رہے ہیں اور کئی پرانی دشمن یا دوستیوں میں بدل رہی ہیں عالمی حالات بدل رہے ہیں خطے کی صورتحال بدل رہی ہیں اور پاکستان کے جو سٹیٹیجک پوزیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں آپ دیکھیں کہ جی چین نے سعودی عرب کی اور ایران کی دوستی کرا دی سید ٹیک کے تمام تر دار و مدار آپ کے اندر آپ کے سیاسی استحقام کے اندر ہے خود چائنہ کے وزیر خارجہ پاکستان میں آ کر آپ پر زور دے چکے ہیں کہ بھائی پاکستان میں سیاسی استحقام پیدا کریں اگر آپ نے معاشی استحقام پیدا کرنا ہے معاشی صورتحال تب ہی بہتر ہو کہ جب سیاسی استحقام پیدا کریں آپ یہ دیکھیں کہ جب جب پاکستان ترقی کی منزل حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو ایسے ہمارے ہاں سپید بریکرز آ جاتے ہیں کبھی کچھ دھرنا آ گیا کبھی کچھ آ گیا کبھی کچھ آ گیا تو اس تمام تر صورتحال کے لیے ملک کے لیے بیٹھیں ملک کے لیے سوچیں اس کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا ابھی بھی کچھ وقت نہیں گزرا ابھی بیٹھیں خدا کے لیے پاکستان کے لیے بیٹھیں very well very put in point thank you so very much محمد اسپان صاحب آپ کا صدیق الفاروق صاحب آپ کا لال چند ملی صاحب آپ کا تینوں محسوس مہمانوں کا بے چکریہ ناظرین as i have said yesterday as well اور آج بھی اسی پروگرام میں یہی بات ہوئی کہ dialogue is solution for everything وہ ممالک جو کئی عرصے سے جنگوں کے اندر مسلسل involved رہے وہ سب اب dialogue کی طرف آ رہے ہیں table talks کی طرف آ رہے ہیں مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں تو پھر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی آنائے اور اپنی زد اور اپنی حویس اور اپنا لالچ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا کہ وہ ملک سے بڑا ہو جائے ملک کی خاطر ملک کی سلامتی کی خاطر ملک کے حالات کی خاطر ملکی عوام کی خاطر ملکی معیشت کے خاطر ملک کے نام اور وقار کی خاطر ایک پیچ پہ بیٹھ کے مذاکرات ہی in the end ایک واحد solution ہے اسی کے ساتھ جی اپنی میز باندر سیفی کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بار